اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم تمام شہدائی اسلام کے لئے و بالخصوص شہدائی تشیع شہدائی نائجیریا شہید جن کا اربعین چہلم کے ایام ہیں شہید نمر وزوان اللہ تعالی علی شہدائی ملت پاکستان و بالخصوص و شہدائی گران قدر جن کی تقریم و تعظیم کے لئے یہ مجلس باشک و برپا ہے شہدائی درجات کی بلندی کے لئے سورہ ببارکہ فاتحہ تلاوت فرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احدن سراط المستقین سراط اللہین العمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد و عالی محمد اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام و علیہ رسول اللہ و آلہی آللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتو و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ علی العظیم درود پڑھئے محمد و عالی محمد خدا من تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و عالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ شہداء کی تازیم و تقریم کے لیے یہ مجلس باشکو جو مزین ہیں وجود اور برکت علماء کرام جوانان عزیز مومنین نظام و خواتین گران قدر و مہمانان گرامی یہ جوش جذبہ و ولولہ شہداء کی راہ کے اوپر جس مقصود کے لیے انہوں نے اپنی جانے نظرانہ پیش کی ہیں اس کی بقا کی زمانت ہے وہ علامت ہے قرآن کریم میں خدا و انتبارک و تعالی نے مقام منزلت و درجہ شہداء کو عظیم تر ذکر فرمایا ہے جب اہل نفاق نے شہداء کے متعلق غلط فہمیاں ڈالنا شروع کی جس مرکے میں کوئی مومن مجاہد درجہ شہادت پہ فائز ہو جاتا تھا منافقین یہ تأثیر دیتے تھے کہ یہ شہید اس وجہ سے مارا گیا ہے چونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ میدان میں نہ جاؤ گھر میں بیٹھے رہو ہمارے ساتھ رہو لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی یہ چلا گیا مارکے کے اندر چلا گیا مقتل میں چلا گیا میدان میں چلا گیا یا ہم اپنے انہی گران قدر شہداء ہی کے متعلق ان کی مثال بنائیں تو بعضوں نے شاید انہیں روکا ہوگا کہ آپ نماز جمعہ میں شرکت نہ کریں نماز جماعت میں نہ جائیں اور جب شہادتیں ہو گئیں تو پھر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہماری بات سنی ہوتی تو یہ بھی آج ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ زندہ ہوتا اس وجہ سے مارا گیا ہے نعوذ باللہ اپنی نادانی کی وجہ سے حد دھرمی کی وجہ سے زد کی وجہ سے بات نماننی کی وجہ سے اگر ہماری بات سنی ہوتی تو زندہ ہوتا یہ منافقانہ سوچ اور منافقانہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کو بہت ناغوار گزری خدا وانت بارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان مت کرو یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے دور کر لو کہ وہ مر گئے ہیں اور مردہ ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں یہ تمجید تعظیم و تقریم بارگاہ الہی سے شہدہ کی شخصیت شہدہ کی منزلت و شہدہ کے مقام کے دفاع کے لیے ذکر فرمایا تاکہ کوئی منافق شہدہ کے بارے میں غلط فہمی نہ پھیلا سکے اس کے بعد اسی آیت کے آگے آیت دیگر میں خدا و انتبارک پتہ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ شہدہ جو زندہ ہیں یہ پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں زندہ ہیں ارشاد ہے خوشحال بھی ہیں شادمان بھی ہیں یہ شہدہ جو کچھ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں نصیب ہوا ہے اور ساتھی شہدہ کے مطالق بت جانے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ شہدہ کے بارے میں پریشان نہ ہو چونکہ شہید آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ پریشان ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَا خَوْحٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ شہید اللہ سے بشارت پاتا ہے خوشکبری پاتا ہے مجدع و نوید سنتا ہے ان لوگوں کے بارے میں ان ساتھیوں کے بارے میں جو بچ گئے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوئے اللہ کی جانب سے شہید کو یہ بشارت ملتی ہے کہ اے شہید تیرے ساتھی جو زندگی میں تیرے ساتھی تھے لیکن شہادت کے بعد لاحقین میں شمار ہو گئے ہیں پیچھے بچرہ جانے والوں میں شمار ہو گئے ہیں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ ڈرے بھی نہیں اور گبرائی بھی نہیں ہیں یہ بشارت ہے شہید کے لیے یہ خوشخبری ہے شہید کے لیے جو خدا وانتبارک وطالہ نے لاحقین وملحقین کے متعلق شہید کو سنائی ہے شہید کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ اپنی غلط فہمی دور کرلو لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي نَقُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَاتَ جو اللہ کی بارگاہ میں رگ کٹا دیتے ہیں گردن کٹا دیتے ہیں ترجع شہادت پر فائز ہوتے ہیں قتیلِ در راہِ خدا ہیں آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ مر گئی ہیں وہ زندہ ہیں شہید زندہ ہے زندہ بھی ہے اور زندہ کرنے والا بھی ہے شہید حائی ہے و شہید محیی ہے اس کے زندگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے اور زندہ کرنے والا اس لیے ہے کہ مردہ اور ڈری ہوئی قوموں میں جرت دلیری شہامت اور شجاعت پیدا کر دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی مسجد میں جسے مومنین کا مقتل بنایا گیا تھا یہ مکان مقدس جس میں چند نفوس شہید ہوئے جو تمام ملت ہے اور یہ جوانانِ عزیز ہیں اور یہ جمعیتِ حاضر اس باشکو مجلس کے اندر یہ بتانی کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اے شہید جس طرح اللہ نے تجھے ہمارے متعلق خوشخبری دی ہے کہ ہم تیرے جانے کے بعد ڈرے نہیں گبرائی نہیں ہم بھی حاضر ہوئے ہیں اس مجلس کے اندر تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ تیرے لوہہکین ڈرے بھی نہیں ہیں گبرائی بھی نہیں ہیں اس میدان کے اندر حاضر ہیں جس میدان میں تُو نے اپنی جان دے دی تھی یہ مجالس تقریمِ شہدہ کی ان معمولی مجالس کی طرح نہیں ہے جو عام مرہومین کے لیے عیسالِ ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں در حقیقت قرآن کا یہ فرمانہ ہے کہ شہید کے لیے عیسالِ اہد کی مجلس برپا کرو عیسالِ بشارت کی مجلس برپا کرو استبشار کی مجلس برپا کرو جس میں شہید کو یہ مجدہ سنو جس میں شہید کو یہ خوشخبری سنو کہ اے شہید ہم گبرائی بھی نہیں اور ہم خوفزدہ بھی نہیں ہوئے اس لیے کہ لاشیں دیکھ کر کٹیوی گردنیں دیکھ کر لولوحان بدن دیکھ کر زخمی دیکھ کر کچھ لوگ محتاط ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں خطرہ محسوس کرتے ہیں اور خصوصاً دو آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں خوف اور حزن حزن گبراہت ہے گبرا جاتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائیں ہمارا خاندان بے سرپرست نہ ہو جائے ڈرتے ہیں اور گبرا جاتے ہیں اگر شہدہ کی لاشیں دیکھ کر شہدہ کے جنازے دیکھ کر شہادت کی خبریں سن کر کسی کے دل کے اندر خوف آ گیا ہے گبراہت آ گئی ہے حزن آ گیا ہے اندو آ گیا ہے اور محتاط ہو گیا ہے اب پیچھے ہٹ گیا ہے اور اپنا رویہ اس نے بدل دیا جہاں پر اس کو حاضر ہونا چاہیے وہاں حاضر نہیں ہو رہا تو در حقیقت شہید کو اس عالم برزخ میں پریشان کر رہا ہے شہید کا اتمنان اللہ نے اس بات سے فراہم کیا کہ اے شہید الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو تجھ سے ملحق نہیں ہوئے قافلہ شہادت سے ابھی نہیں ملے لیکن تیرے ساتھی تھے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ گبرائے بھی نہیں اور وہ ڈرے بھی نہیں ہیں یہ مجالس شہدہ کی تعظیم و تکریم کے لیے جو مقام شہادت و مقام شہید کو زندہ کرنے کے لیے ہیں دراصل دین کو زندہ کرنا ہے شہید زندہ ہے جس راہ میں جان دیتا ہے خون بہاتا ہے اس کے خون سے وہ راستہ بھی زندہ ہو جاتا ہے ملت زندہ ہوتی ہے امت زندہ ہوتی ہے مکتب و مذہب زندہ ہوتا ہے امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ان شہدہ کے رہین منت ہے انہوں نے آبیاری کیے اپنے لہو سے اس شجرہ تیبہ کی کہ یہ ایام ایام میں انقلاب اسلامی بھی ہیں سنتیس سال انقلاب اسلامی کو برپا ہوئے کامیاب ہوئے گزرے ہیں اور چالیس سال کے نزدیک یہ شجرہ تیبہ جو شہدہ کے خون سے شہدہ کے لہو سے لاکھوں شہیدوں نے جان دے کر جس کو برپا کیا اور جس کو بچایا آج ایک نعمتِ الہی کے طور پر پوری دنیا کے اندر سایا فگن ہے یہ انقلاب شہدہ کے خون کا نتیجہ تھا شہدہ نے دین کو زندہ کیا مکتب کو زندہ کیا علماء کرام تشریف فرما ہیں جانتے ہیں تاریخ انقلاب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امام نے ملت کو بیدار کرنا چاہا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے وہ مرحلہ جو بیداری کا سستی سے جاری تھا ایک واقعہ کے اندر شہدہ کے خون نے وہ مرحلہ تیز کر دیا سری بنا دیا جلدی وقو پذیر ہوا کم مقدسہ میں تقریبا انیس سو باٹھ سٹھ یا تریٹھ سٹھ کے مطابق بنتی ہے یہ تاریخ تیرہ سو بیالیس شہدہ علماء کی قیادت میں انہوں نے دین کی دفاع کیلئے مقدسات دین کی حفاظت کیلئے مقدسات دین کی دفاع کیلئے علماء اکرام جو آج مسند مرجعیت پر ان میں سے بعض فائز ہیں ان کی قیادت میں کم مقدسہ میں حوضہ علمیہ میں طلاب نے اور مومنین نے احتجاجی مظہرہ کیا اور جس میں ایک قصیر تعداد مومنین شہد ہو گئے وہ آغاز تھا در حقیقت انقلاب کا نظام ستم کی نابودی کا نظام ظلم کی نابودی کا ان شہادتوں سے لوگ ڈرے نہیں ان شہادتوں سے لوگ گبرائے نہیں بلکہ شہادتوں نے امت کے اندر روح پیدا کر دی گویا لوگ مردہ تھے اور شہید مر کے زندہ ہوئے اور اس عالم سے شہید نے اپنی ملت کے اندر حیات کی روح پھوکی اور ملت کو بتایا کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں زندگی آنے جانے کا نام نہیں ہے زندگی غلغپارہ نہیں ہے زندگی شور شرابہ نہیں ہے زندگی غلے کی بوریاں ختم کرنا نہیں ہے غلے کے دھیر ختم کرنا نہیں ہے بلکہ زندگی ایک شعور کا نام ہے اور زندگی ایک حرکت کا نام ہے یہ شعور اگر امت کے اندر آ گیا تو زندہ شمار ہوں گے اگر یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا نہ ہوا وہ قوم قرآن کریم کے بقول اور نحج البلاغہ میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ میت الاحیاء ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں غلہ کھا رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے قرآن کے نزدیک جس کی گردن کٹ گئی ہے جس کا سینہ چلنی ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے جو لولوہان ہو گیا ہے جس کا بدن چلنی ہو گیا ہے قرآن فرماتا ہے یہ زندہ ہے لیکن جس کے اندر شعور نہ ہو قرآن فرماتا ہے یہ زندہ نہیں ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اس کا کھانا پینا اس کا لڑائی جھگڑا اس کی مفاد پرستی اس کی خودخواہی اس کی خودغرزی یہ نہ سمجھو کہ یہ حیات کی علامتیں ہیں حیات کی علامتیں قرآن فقط دو ذکر فرما رہا ہے ایک شعور آ جائے اور دوسرا حرکت آ جائے شعور فہم کا نام ہے بیداری کا نام ہے آگہی کا نام ہے ایک خاص آگہی کا نام ہے کہ جس میں ایک آگہی ہمارے اندر موجود ہے ایک نگاہ ہماری موجود ہے اس نگاہ میں اپنے آپ کو ہم خود ہی نظر آتے ہیں اور ہمیں اپنے علاوہ دوسرے نظر نہیں آتے یہ ایک آگہی ہے یہ ایک نگاہ ہے ہر انسان کے اندر جس کے مطابق ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اپنی ذات کو دیکھتا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے اپنے نفس کو دیکھتا ہے اپنی قوم کو دیکھتا ہے اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے اپنی منفیت کو دیکھتا ہے اپنے اموال کو دیکھتا ہے اور اپنی جائداد کو دیکھتا ہے اگر صرف نگاہ سے یہی چیزیں نظر آئیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے ان کے بارے میں قرآن کا فرمانہ ہے لَهُمْ عَعْيُنْ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ہیں اندے ہیں نابینا ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا عزیز من اللہ نے بسارت دی ہے اور بصیرت دی ہے صرف اس لیے نہیں دی جس سے ہم اپنے آپ کو خود ہی نظر آئیں اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے بلکہ خداون تبارک و تعالی نے یہ نگاہیں دی ہیں کہ ان نگاہوں سے تمہیں حق نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں باطل بھی نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں ظالم بھی نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں مظلوم بھی نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں راستہ بھی نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں منزل بھی نظر آئے ان نگاہوں سے تمہیں مقصد بھی نظر آئے اور ان نگاہوں سے تمہیں اللہ کی نشانیاں بھی نظر آئیں اگر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو تو شکر بجالاؤ شکر خدا بجالاؤ کہ نابینا نہیں ہو اندے نہیں ہو اعمان نہیں ہو قرآن کریم نے مزمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی یہ کہہ کر کہ سمون بکمن امیون گنگے بہرے اور اندے گنگے بہرے اور اندے قرآن کی نگاہ میں گنگے بہرے اندے کون ہیں گنگے وہ ہیں جن کی زبان پہ حق جاری نہیں ہوتا ان کو قرآن گنگا کہتا ہے بے شک سارا دن شور مچاتے رہیں بے شک سارا دن گفتگو کرتے رہیں لیکن اگر حق نہیں بولتے قرآن کہتا ہے یہ گنگے ہیں جن کے کانوں کے اندر ندائے مظلوم نہیں پڑتی اگر وہ سارا دن بیٹھ کر ٹی وی سنتے رہیں ٹاکرے سنتے رہیں گفتگو سنتے رہیں ندائے مظلوم کان میں نہیں پڑتی قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں ان کے کان بند ہیں آنکان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں اور قرآن کریم کا فرمانہ ہے ہم نے آنکھیں دی ہیں بسارت دی ہے بصیرت دی ہے لیکن یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں کچھ حقائق دیکھنے کے لیے سننے کے لیے اور بولنے کے لیے ہیں یہ حقائق یہ بصیرت یہ شعور شہید امت کے اندر پھوکتا ہے یہ روح شہید عطا کرتا ہے شہید گواہ کو کہتے ہیں قتل قتل ہو جانے والا مقتول راہ خدا میں مارا جانے والا مراہ خدا میں جو مر گیا اسے شہید کہا گیا ہے شہید گواہ کو کہتے ہیں شاہد کو کہتے ہیں گواہی دینے والے کو کہتے ہیں گواہی دینے کیلئے دو چیزوں کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے اور میدان میں حضور کی ضرورت ہے آپ اسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں جہاں پر آپ موجود ہوں اور جہاں پر جو ہو رہا ہے اسے آپ نے سمجھ لیا ہو دیکھ لیا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے پھر جا کر آپ عدالت میں شہادت دیں گے شہید خدا کی بارگاہ کا گواہ ہے شاہد ہے شاہد یعنی دیکھ رہا ہے شعور رکھتا ہے بصیرت رکھتا ہے آگہی رکھتا ہے اور حاضر بھی ہے آج شہدہ حاضر ہیں وہ شعور بھی رکھتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں ہماری حالات کو دیکھ رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے قاتل کی بھی گواہی دیں گے جس طرح زیارت ناموں کے اندر تین طبقات مجرم ہمیں روز مرہ ورد بنایا گیا ہمارا یہ ورد زیارت ناموں کا جو آپ نماز کے بعد اور عبادات کے بعد اور مجالس کے بعد اور محافل کے بعد تکرار کرتے ہیں ان کے اندر تین مجرم تسلسل کے ساتھ ورد بنا دیا گیا کہ ان مجرموں کو توجہ رکھنا آپ وہ تین مجرم آپ لان کر کے اظہار نفرت و بیزاری کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں لعناللہ امتن قتلت کا ولعناللہ امتن ظلمت کا ولعناللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے یہ تین مسلس جرائم مجرموں کی مسلس یہ تین کا گروہ یہ مسلس جرم ہے کون ظالم قاتل اور خاموش ظالم قاتل اور خاموش یہ مسلس جہاں بھی پیدا ہوگی وہاں پر بے گناہ کو مارا جائے گا وہاں پر ظلم کی چکی میں پیسے جائیں گے وہاں پر جہاں شعور نہ ہوا جہاں پر آگاہی نہ ہوئی جہاں بیداری نہ ہوئی وہاں پر یہ شہادتیں ہوں گی یہ مسلس جرائم کی پیدا ہو جائے گی ظالم جو خود میدان میں آ کر گولی نہیں چلاتا لیکن اس کے دستور سے اس کے حکم سے اس کے میدان فرام کرنے سے قاتل پیدا ہوتا ہے ظالم کے بطن سے قاتل پیدا ہوتا ہے قاتل جرم کرتا ہے اور خاموش قاتل کے جرم کو موقع دیتا ہے ظالم کو ظلم کا موقع فرام کرتا ہے یہ تین مجرمین جو ہمیشہ زیارت ناموں میں آپ نے پڑھے ہیں ان تین مجرمین کی پہچان کے لیے ان کو آپ کے زیارت ناموں کا جز بنایا گیا اور آپ کا ورد بنایا گیا کہ خبردار پہلا قدم یہ ہے کہ ظالم نہ بننا قاتل نہ بننا اور ساکت بھی نہ بننا اگر ظالم بنے ظالمین کے ساتھ محشور ہوگے اگر قاتل بنے قاتلوں کے ساتھ محشور ہوگے قبردار کسی نفس کو بے گناہ نہ حق قتل نہیں کرنا ایسی اندھی غیرت نہ دکھاؤ کہ جس میں کسی کے قتل کا جواز نہ ہو صرف سکور برابر کرنے کے لیے عدد برابر کرنے کے لیے بعض جگہوں پر ہوتا ہے یہ کام کہ فلانے ہمارے قوم قبیلے کا کوئی بندہ مارا ہم نے ایک بندہ مارنا ہے ورنہ قبیلے میں عزت نہیں رہی گی یہ گناہکارانہ عزت ہے یہ مجرمانہ عزت ہے اگر مجووز نہ ہو کسی کے قتل کا جواز نہ ہو کسی کے مارنے کا کسی نے قتل کیا ہے اس کی سزا خصاص ہے عدالت ہے علماء ہیں جہاں پر عدالت نہ ہو عدالت اسلامی نہ ہو وہاں پر شریعت نے رکھا ہوا ہے قانون رکھا ہوا ہے کہ وہاں شریعت کے عالم سے جا کر جا نہ ہو شریعت کا نظام نہ ہو وہاں علماء بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے خود سے اپنی ایک جرم کے مقابلے میں جرم نہیں کرنا جرم کا جواب جرم سے نہیں دینا اگر عدالت اسلامی نہیں ہے وہاں پر آپ علماء محکمہ شرعیہ عدالت شرعیہ حاکم شرع کی اجازت سے جواز لے کر وہ وہاں پر حکم صادر کر سکتے ہیں حاکم شرع کی اجازت کے ساتھ قاتل مت بنو ظالم مت بنو اور ساکت بھی مت بنو آپ توجہ فرمائیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ظلم پر خاموش ظالم کے ساتھ شمار ہوتے ہیں قتل پر خاموش قاتل کے ساتھ شمار ہوتے ہیں یوں نہیں ہوتا کہ ساکت محفوظ ہو جاتے ہیں ساکت مجرمین کا حصہ ہے ساکت یعنی چپ لو خاموش تماشائی نظارہ کرنے والے لب نہ کھولنے والے اعتراض نہ کرنے والے احتجاج نہ کرنے والے دفاع نہ کرنے والے حق کی حفاظت نہ کرنے والے ظلم کی مضمت نہ کرنے والے ان کو دین کی منطق میں مجرموں کا حصہ بنایا گیا مسلس جرائم میں ان کو شمار کیا گیا شہید گواہ ہے حاضر بھی ہے شعور بھی رکھتا ہے آگہی رکھتا ہے اور آگہی دیتا ہے آپ توجہ فرمائیں یہ شہید بزرگوار نفس زکیہ نفس زکیہ میں نے مجالس میں اشارہ کیا معلوم نہیں آپ میں سے مومنین تک وہ نکتہ پہنچا یا نہیں یہ شہید بزرگوار گران قدر شہید نمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت ہی بے باق دلیر شجا انسان حقیقتا عالم ہونے کا جس نے ثبوت دیا مصداق فرام کیا کہ نظام ظلم میں عالم کیسا ہوتا ہے جہاں ظالم ہوں جہاں مستبد ہوں جہاں آل سعود جیسے جنایتکار و جفاکار موجود ہوں وہاں عالم کا فریضہ کیا ہوتا ہے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ندادی بہت سری قوموں کے پاس یہ سرمایہ شہدہ کا موجود تھا ملت پاکستان کے پاس یہ عظیم سرمایہ موجود ہے سب سے بڑھ کر سید و سالار شہدہ پاکستان شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہی قتیل پشاور جو کافلہ سالار شہدہ ہیں ایک فقر ہے ملت پاکستان کے لیے ایسا سرمایہ ایسا شہید بزرگوار ایسا نفسِ زکیہ پاکستان کے اندر پشاور کے سرزمین پر شہید کر دیا گیا ملتِ عراق کے پاس یہ سرمایہ شہدہ موجود ہے شہید باکر و صدر اور شہدائی دیگر لبنان میں یہ سرمایہ موجود ہے شہید موسیٰ صدر لبنان کے اندر یہ سرمایہ عظیم موجود ہے و دیگر ملتوں کے اندر دیگر اقوام کے اندر ایران میں یہ سرمایہ شہدہ کا موجود ہے اور یہ وہ شہدہ ہیں نفسِ زکیہ آخر الزمان کے لیے ایک اسطلاح ہے جو روایات کے اندر محسومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ظہور کے علامات میں سے ایک ظہور سے قبل قتلِ نفسِ زکیہ ہے علماء دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں ان علامات کی از جملہ نفسِ زکیہ کی کہ نفسِ زکیہ ایک خاص معین شخص کا نام ہے آخر الزمان کی علامات میں سے ایک دجال ہے کہ دجال آئے گا اس کے لیے بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ کہ دجال ایک خاص شخص ہے اس کے سنن کا حلیہ ہوگا اس کا ایک آنکھ ہوگی اس کی یہ قد ہوگا اس کا یہ حلیہ ہوگا اس کا اس طرح وحشی جنائدکار ظالم بے رہن یہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ لکھا ہے علماء نے تفسیر کی ہے کہ یہ ایک معین فرد ہوگا انسان ہوگا یا انسانی حلیہ میں ایک شیطان و دھرندہ ہوگا یہ ظہور سے پہلے یہ ظہورِ امام سے پہلے یہ آئے گا اور ایک نفسِ زکیہ کا ظہور ہوگا اور اس نفسِ زکیہ کو شہد کیا جائے گا قابعہ کے اندر رکن و مقام کے درمیان نفسِ زکیہ کو شہد کیا جائے گا یہ بھی ایک فرد معین ذکر کیا گیا ہے سادات میں سے ہوں گے آلِ سید و شہدہ میں سے ہوں گے بعض نے کہا حسنی سید ہیں بعض روایات میں ہیں حسینی سادات میں سے ہوں گے یہ نفسِ زکیہ شہد ہوں گے یہ ایک قول ہے اگر نفسِ زکیہ ایک معین شخصیت کا نام ہو اس صورت میں یہ شہدہِ گران قدر یہ شبیح ہیں نفسِ زکیہ کے شبیح نفسِ زکیہ ہیں چونکہ نفسِ زکیہ ایک فرد معین ہے اور ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے اور کعبہ میں شہید کر دیا جائے گا اس تفسیر کی بنیاد پر کہ نفسِ زکیہ ایک فرد معین ہے لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ تمثیلی علامات ہیں فرد معین نہیں بلکہ ایک حقیقت کی علامتی شخصیت کا نام ہے علامتی شخصیتیں علامتی شخصیت تکرار ہوتی ہے جو علامتی شخصیت ہو وہ تکرار ہوتی ہے وہ کسی بھی روپ میں ظاہر ہو سکتی ہے یعنی جس کے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہوں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو نفسِ زکیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوگا پاکیزہ انسان پاکیزہ شخصیت اپنے زمانے میں اس کی شہرت ہوگی کہ یہ پاکیزہ انسان ہے جس طرح شہید حسینی پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے آپ میں سے جو بزرگ ہیں جانتے ہیں کہ کتنی پاکیزہ ہستی تھے کتنی پاکیزہ شخصیت تھے وہ کسی نے آج تک شہید کے ہمراہ شہید کے دوست شہید کے مخالفین شہید سے حتی دور رہنے والے بھی کسی نے آج تک میں نے کم از کم منفی رائے منفی بات شہید کے بارے میں کسی کے زبان سے نہیں سنی کہ شہید حسینی کے اندر یہ کمزور نکتہ موجود تھا معصوم نہیں تھے لیکن پاکیزہ طیب شخصیت تھے تاہر شخصیت تھے پاکیزہ نفوز تھے اسی کو روایات میں نفسِ زکیہ کہا گیا کہ پاکیزہ شخصیت ہوگی اور دوم یہ کہ حق کے لیے آواز اٹھائے گا اس کو قتل کیوں کیا جائے گا اس لیے نہیں کہ دھکان پہ بیٹھا ہوگا اپنا کاروبار کر رہا ہوگا اور کسی دشمن نے آ کر اس کو مار دیا ہوگا یہ مرنا نہیں چاہتا ہوگا نفسِ زکیہ اس شہید کو نہیں کہیں گے کہ جو مرنا نہیں چاہتا لیکن اسے مار دیا جائے دشمن گھیر کے اس کو مار دیا جائے نفسِ زکیہ وہ پاکیزہ نفس ہوگا جو اپنے زمانے کے اندر ظالم کے خلاف برملا آواز اٹھائے گا اپنے قاتل کو للکارے گا تاغود کو للکارے گا اور اسے وارننگ دے گا جس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے گا حق گوئی کے جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر علامتی شخصیت ہو نفسِ زکیہ پھر یہ نفوس حقیقتا نفوسِ زکیہ ہیں چونکہ ابھی تک کئی شخصیات ایسی ہیں جو آئمہِ اطہار کے زمانے میں جنہیں شہید کیا گیا اور ان کو نفسِ زکیہ کہا گیا آخر زمان میں بھی نفسِ زکیہ ظہور کریں گے آج کے سرمایہ ملتِ حجاز تشیعہِ حجاز کے پاس موجود ہے ایسا نمونہ ایسا عصوان ان کے چہلم کے ایام ہیں اربعینِ شہید نمر ہیں یہ ایام بارہ فروری ان کا روزِ اربعین تھا روزِ چہلم تھا جو پاکستان میں خاموشی سے گزر گیا بعض ملتوں میں اس شہید کی تکریم زیادہ ہوئی تعظیم زیادہ ہوئی لیکن پاکستان اپزہرِ حالات مختلف ہیں تھوڑے پاکستان کے بعض اوقات زیادہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے بلا وجہ اور بسا اوقات وجہ موجود بھی ہو لیکن جوش پیدا نہیں ہوتا شاید موسمِ سرما کا اثر ہے سردی کے ایام ہیں اور ہم وہ تکریم و تعظیم جو حق بنتا ہے اس گرن قدر عزیز کا کہ تمام دنیا کے اندر تعظیم و تکریم بجا لائیں پاکستان میں ابھی یہ قرض اس شہید کا باقی ہے جو ملت پاکستان و جوانان پاکستان کو چکانا ہے ہم اگر یہ مجلس ہی برپا کر دیں اور اجتماع کر کے شہید سے اہد کر لیں کہ اے شہید ہم ڈرے نہیں ہم غمزدہ نہیں ہوئے ہم حزین نہیں ہوئے اس دنیا میں قرآن کا فرمان شہید کے لیے بشارت ہے مومنین کا نہ ڈرنا اور مومنین کا غمگین نہ ہونا اور مومنین کا گبراد کا شکار نہ ہونا یہ سب سے بڑی بشارت ہے جو آج اس مسجد جو مقتل شہدہ ہے اس مشہد شہدہ سے آج آپ بشارت ان شہدہ کو دے رہے ہیں کہ اے شہدہ مسجد امامیہ حیات آباد پشاور ہم آج حاضر ہو کر یہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں ہم خوفزدہ نہیں ہوئے شہادتیں اور یہ واقعات جو پاکستان کے اندر کسرت سے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عزیزان چند روز قبل انقلاب اسلامی کی مناسبت سے گفتگو میں یہ نکتہ میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت تشیعوں کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی برتی جا رہی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فقط تشیعوں کے خلاف سارا عالم کفر جمع ہو گیا ہے تو مبالغہ نہیں ہے جتنے لشکر بنائے گئے مہنگ لشکر بنائے گئے بھاری لشکر بنائے گئے عربی لشکر بنائے گئے غیر عربی لشکر بنائے گئے غربی منصوبوں سے بنائے گئے عربی پیسے سے بنائے گئے اور شرکی تربیت سے بنائے گئے یہ سارے لشکر تشیعوں کے لئے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے گھروہ پاکستان سے بنانا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ملکی سطح کے لشکر بنیں اور آہستہ آہستہ عالمی لشکروں میں بدل کر اور آج دائش جیسے وحشی اور درندہ لشکر انہوں نے بنائے فقط تشیعوں کے لیے خب آپ توجہ فرمائیں کہ وہ مکتب وہ مذہب وہ ایڈیالوجی اور وہ راستہ اور وہ ملت وہ قوم جس کو کچلنے کے لیے تیس سال سے زیادہ عرصے سے لشکروں پہ لشکر بنایا جا رہے ہیں کچھ تو اس ملت کے اندر ہے کچھ اس مکتب کے پاس ہے جس کو کچلنے کے لیے ایک لشکر کافی نہیں بلکہ لشکر پہ لشکر بنا رہے جا رہے ہیں لیکن اتنے لشکر بنا کر پھر بھی آجز آگئے ہیں پھر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لشکر بھی کافی نہیں ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایسی طاقت ہے ایسی قوت ہے ایسی قدرت ہے اس ملت کے پاس جس کا اتنا قتل عام ہوا عراق میں اتنا قتل عام ہوا تشیو کا عدد و شمار سے باہر چلا گیا لبنان میں قتل عام ہوا بہرین میں قتل عام ہوا حجاز میں قتل عام ہوا نائجیریا میں قتل عام ہوا پاکستان میں قتل عام ہوا افغانستان میں قتل عام ہوا اس سارے قتل عام کے بعد آج اتنے قوی لشکر بنا کر پھر بھی آجاز آگئے ہیں ان کے آجازی کا مشہدہ کریں کہ تشیع کا ایک بازو لبنان کے اندر ایک بازو حضباللہ ہے اس بازو کو کٹنے کے لیے شرقی غربی طاقتیں جمع ہو کر انہوں نے سوریہ میں حملہ کیا کہ انقلاب اسلامی کا ایک بازو کٹ دیں تشیع کا ایک بازو کٹ دیں وہ بازو کٹوانے آئے تھے لیکن اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھے اور آج تشیع ایک طاقت ہے عزیزان آپ توجہ فرمائیں کسی زمانے میں تشیع کی مخالفت ہوتی تھی مختلف مسالک و فرقے کے لوگ کرتے تھے کیوں کرتے تھے اس لیے کہ انہیں شیعوں کی رسومات پسند نہیں تھیں کچھ رسومات شیعہ انجام دیتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں تھیں کچھ تو خود شیعہ کو بھی پسند نہیں ہے اور کچھ دوسرے مسلمانوں کو پسند نہیں ہے کچھ رسومات چونکہ شیعوں کے اندر ایسی ہے نا کہ خود شیعہ علماء بھی پسند نہیں کرتے اور شیعہ رہبران بھی پسند نہیں کرتے شیعہ جو آگاہ لوگ ہیں مومنین متدینین پسند نہیں کرتے باز کرتے ہیں اس قسم کی ایک اہل سنت کے دیو بند کے عالم آئی وان لاہور میں ہمارے مدرسے کے اندر آئے اور آ کر بیٹھے تو میں نے ان کی حالت دیکھی اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں اور پھر چپ بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کشم کشم میں میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے آرز کی کہ بزرگوار آپ لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن موں پہ بات آنی رہی آپ مشکل ہو رہا ہے کہنے لگے جی ایسی ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن ججک جاتا ہوں چونکہ بات ذرا سخت ہے تھوڑی سی ڈرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں ہم مہمان آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاں آپ برا نہ مان جائیں تو میں نے کہا برا نہیں مانتے آپ جو کہنا چاہتے ہو دل کھول کے کہو تو انہوں نے شروع کر دی وہ باتیں کرنا جی کہ آپ یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو آپ لوگ سنتے رہے ہیں اور سن کے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ نے پتائی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن پر آپ سے زیادہ ہمارے علماء بزرگان مراجع فقہاں وہ زیادہ ناراض ہیں ان چیزوں کے اوپر جن پر آپ اتراز کر رہے ہو تو جو خود شیعہ کو ہی قبول نہیں پسند نہیں ہے آپ ہی انہی پر اتراز کر کے فرق یہ پڑا ہے کہ آپ ایک غلط کام کسی جاہل سے دیکھتے ہو اور پھر اس غلطی کو لے کر پورے مذہب تشیعوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہو جبکہ شیعہ عالم شیعہ مرجع شیعہ مرہبر وہ آ کر اس غلطی کو غلط کہتے ہیں پوری قوم کو غلط نہیں کہتے ہیں ہمیشہ غلطی کو غلط کہنا چاہیے غلط کرنے والے کو غلط کہنا چاہیے ساری قوم کو اور مذہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے بھلے آپ نے جو بعض باتیں کی ہیں یہ یہ ہوتا ہے خوب ان میں سے کچھ کام غلط ہیں جو ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے علماء آپ سے زیادہ ان کے اوپر نالہ ہیں لیکن کچھ ہر مذہب کی ایک رسمیں ہیں اور کرتے ہیں ان کے پاس جواز ہے کرتے ہیں وہ رسمیں دوسرے کو بھرداشت سے کام لینا چاہیے لیکن بعض اوقات یہ رسمیں انہیں قبول نہیں ہوتی پسند نہیں آتی اس وجہ سے تشیعوں کی مخالفت کرتے ہیں آپ یوں کرتے ہو آپ یوں کرتے ہو آپ یوں کرتے ہو عرصے سے صدیوں سے تشیعوں کے خلاف مخالفت اور دشمنی اس وجہ سے تھی کہ رسومات میں سے بعض رسمیں یا ساری رسمیں انہیں پسند نہیں تھی یا کچھ تعلیمات پسند نہیں تھی لہٰذا ایک کا دو کا موقع پر ہم یہاں سے جلوس نہیں نکالنے دیں گے ہم یہاں تقریر نہیں کرنے دیں گے ہم یہاں یہ کام نہیں کرنے دیں گے ہم یہاں یہ جشن نہیں منانے دیں گے ہم یہاں یہ رسم بجانی لانے دیں گے اس طرح کے جھگڑے چھوٹے چھوٹے گلی کچے میں رہتے تھے اور سلسلہ چلتا رہا لیکن آج گلی کچوں کی مخالفت ختم ہو کر عالمی شکل اختیار کر گئی ہے اور تمام شیعاتین شرکی و غربی عربی و غربی و عبری سارے مل کر تشیعوں کے خلاف ایک بن گئے ہیں ایک ملت واحدہ بن گئے ہیں آج رسموں کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں بعض رسمی تشیعوں کی پسند نہیں ہے عزیزان پہلے انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا تھا ایک شرکی طاقت تھی اور ایک غربی طاقت تھی اور دنیا کو آپس میں بانٹا ہوا تھا اور دوسروں کو کمزور کیا ہوا تھا دوسروں کو کنارے لگایا ہوا تھا لیکن انہوں نے ناغہان دیکھا کہ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ٹکنالوجی کی طاقت ہوتے ہوئے اقتصادی طاقت ہوتے ہوئے سیاسی طاقت ہوتے ہوئے افرادی طاقت ہوتے ہوئے یہ ساری ان کے پاس طاقتیں تھی منبع تھے طاقت کے اور ایک طاقت کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا چونکہ وہ طاقت شمار نہیں ہوتی تھی دین طاقت نہیں شمار ہوتا تھا مذہب طاقت شمار نہیں ہوتا تھا لیکن رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راہل نے آ کر دین کا پرچم بلند کر کے ان کو بتا دیا کہ اقتصاد بڑی طاقت نہیں ہے اسلحہ بڑی طاقت نہیں ہے ایٹم بڑی طاقت نہیں ہے در حقیقت دین خدا سب سے بڑی طاقت ہے کہ یہ اگر کمزور ملت کے ہاتھ میں آ جائے وہ دنیا کی ایک عظیم طاقت بن جاتی ہے دین طاقت ہے عزیز من علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک نمونہ میں علامہ اقبال کا دین کی تعلیمات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام مسلمان آج کمزور کیوں ہو گیا پسماندہ کیوں ہو گیا ضعیف کیوں ہو گیا دوسروں کا نوکر و غلام کیوں بن گیا ملازمت کی راہ پہ کیوں چل پڑا جس کو اللہ نے امامت کے لیے پیدا کیا تھا وہ ملازمت کی راہ پہ کیوں چل پڑا اس لیے کہ پہلے اس کے پاس توحید طاقت کا نام تھا آج توحید ایک مناظراتی موضوع بن گیا ہے آج توحید اس کے پاس فقط علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے مدرسے میں پڑھانی کے لیے شبہات اٹھانے کے لیے اور علمی سرگرمی کے لیے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام یہ ایک نمونہ ہے آپ اس وزن پر پوری غزل مکمل کر دیں زندہ قوت تھی زمانے میں یہی نبوت کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام زندہ قوت تھی زمانے میں یہی امامت کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام زندہ قوت تھی یہی کتاب خدا کبھی اور آج فقط تلاوت و قرآت کا ایک کتاب رہ گی مدرسے کے اندر طاقت نہیں سمجھا تم نے قرآن کو امامت کو طاقت نہیں سمجھا نبوت کو قوت نہیں بنایا توحید سے طاقت حاصل نہیں گی امام خمینی نے آگر انہیں بتایا توحید طاقت ہے توحید قوت ہے ایٹم بڑی طاقت نہیں ہے اسلحہ بڑی طاقت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت ایمان ہے سب سے بڑی طاقت توحید ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات کی اوپر بھروسہ ہے سب سے بڑی طاقت مومن کا ایمان ہے جس کے اندر یہ طاقت آ جائے وہ در حقیقت دنیا کی سپر پاور ہے آپ توجہ فرمائیں وہی شیعہ جو کبھی کسی ملک کے اندر ازاداریوں کے لحسنس مانگتے رہتے تھے اپنے زمانے کے طاقتوں سے اور ظالموں سے وہی ظالم آج اس طاقت سے لرزر لرز رہے ہیں کام رہے ہیں کیونکہ آج انہیں پتہ جل گیا کہ یہ فقط ازاداری کا لحسنس مانگنے والا کمزور ازادار نہیں رہا بلکہ آج کربلا و آشورہ و سید الشہداء کی ذات سے طاقت لے کر ایک طاقتور ملت کے طور پر دنیا کے اندر موجود ہے طاقت کو کچلنے کے لیے نہ رسومات کو کچلنے کے لیے طاقت کو کچلنے کے لیے اتنے لشکر بنیں ایک سے بڑا ایک خطرناک لشکر بنا ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں اور ہر جگہ فوجیں اتار کر آپ نے سنا ہوا ہے چونتیس ملکوں کا اتحاد بنایا جا رہا ہے افواج کا چونتیس ملکوں کی فوجیں جن کی سرپرستی آل سعود کریں گے وہ کس لیے آل سعود ان کی سرپرستی کریں چونتیس ملک کس لڑانے ہیں کس کی مقابلے میں چونتیس ملک ہے اسرائیل سے لڑانے ہیں خود کہتے ہیں کہ اسرائیل سے زیادہ خطرناک ایران ہے ہمارے لئے اسرائیل خطرناک نہیں ہے یہود خطرناک نہیں ہے یہ خطرناک ہے ہمارے لئے یہ تو ایک شیخچلی والی خواب ہے ان کی شیخچلی والی خواب ہے کہ چونتیس ملکوں کی فوج ہوگی اور شہزادہ آل سعود کا ان کا کمانڈر ہوگا اور وہ فلمیں زیادہ دیکھتا ہے کارٹون والی فلمیں بچوں والی یہ ان کا کمانڈر ہوگا اور یہ چونتیس ملکوں کی فوج کو ادھر بھیج رہا ہے ادھر بھیج رہا ہے ادھر حملے کروا رہا ہے لبنان پہ کروا رہا ہے عراق پہ کروا رہا ہے ایران پہ کروا رہا ہے پاکستان پہ کروا رہا ہے یہ خواب میں جب جاگے گا یہ شیخچلی تو اس وقت اس کے انڈوں کا ٹوکرا سارا پولٹ چکا ہوگا یہ خواب ہے اس نے دیکھا ہے چونتیس ملکوں کی فوج بنا رہے ہیں کس کے لیے تشیعوں کو عزیزان آج تشیع اس حالت میں نہیں ہے عالمی طور پر طاقت ہے قوت ہے عالمی طاقت ہے تشیع آج عالمی طاقت کا نام ہے نہ اس طرز کی جس طرح امریکہ عالمی طاقت ہے یا جس طرح روس عالمی طاقت ہے یا جس طرح دوسرے شیطانی طاقت ہیں اس طرز کی طاقت نہیں ٹکنولوجی کی مدد سے طاقت نہیں ہے ایڈیالوجی کی مدد سے طاقت ہے شیعاتین اپنی ایڈیالوجی بنا کر لے کر نظریہ بنا کر لے کر عالمی حکومت کا تصور گلوبلائزیشن عالمی حکومت پوری دنیا پر ایک حکومت قائم کرنے کا خواب شیطانوں نے دیکھا ہے نیو ورڈ آرڈر اس کے لیے بنایا گیا تازیبوں کی جنگ اس کے لیے شروع کی گئی تصادم پوری دنیا میں اس کے لیے شروع کیا گیا اسلام کے خلاف پراپوگنڈا اسی کی وجہ سے شروع کیا گیا اس کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے ایک عالمی شیطانی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک عالمی شیطانی حکومت جو کھل کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پوری دنیا پر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں ایک تحذیب چھوڑنا چاہتے ہیں ایک نظام ایک نظام پوری دنیا میں ایک تجارتی نظام ایک اقتصادی نظام ایک تعلیمی نظام ایک ثقافتی نظام ایک ساری دوری دنیا کے اندر لیبرل ڈیموکریسی کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں عزیز امان توجہ فرمائیں آج شیطان و شیاطین عالمی نظام حکومت لے کر میدان میں اترا ہے عالمی نظام قائم کرنے کے لیے خطرہ اس کی راہ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس مقابلے میں بھی عالمی نظام موجود ہو آپ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو فقط تشیعوں کے پاس عالمی نظام ہے تشیعوں کے علاوہ سب کا دامن خالی ہے مہدویت امامت وہ ظہور امام وہ عالمی نظام ہے جو فقط اللہ نے تشیعوں کو حدیعہ عطا کیا آپ توجہ فرمائیں ایک حربہ تشیعوں کے خلاف کئی اتھیار استعمال ہو رہے ہیں ایک طرف سے دائش جیسے خونخار لشکر طالبان جیسے لشکر جھنگوی جیسے خونخار لشکر درندے بنائے ہر ملک کے اندر بنائے مختلف ناموں سے بنائے یہ ایک کام کیا انہوں نے دوسری طرف سے خطرناک اتھیار جو تشیعوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے تفرقہ ریبر معظم انقلاب اسلامی کا فرمان ہے کہ دو شیطانی ایجنسیوں نے دو لشکر بنائے ہیں ایک سیئیہ نے بنایا ہے اور ایک ایم آئی سکس نے بنایا ہے سیئیہ نے دائش بنائے اور دائش جیسے اور خونخار لشکر سنیوں میں جا کر انہوں نے ڈونڈ کے نادان وہاں سے جمع کر کے یہ لشکر بنائے ایم آئی سکس ریبر معظم کے فرمان کے مطابق ایم آئی سکس نے تشیعوں کو محور قرار دیا تشیعوں میں سے ایک لشکر بنایا ایم آئی سکس نے ایم آئی سکس برطانوی خفیہ ایجنسی ہے جو سیئیہ سے زیادہ بوڑی ہے زیادہ قدیمی ہے اور دنیا کے اندر شیطنت کا تجربہ اس کا زیادہ ہے انہوں نے تشیعوں کے اندر لشکر بنانا شروع کیا اس لشکر کا کام مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا شیعہ سنی کے اندر تفرقہ ڈالنا شیعہ کو شیعہ کے خلاف اوبارنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں کئی سالوں سے تشیعوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی بڑی شدید کوشش ہو رہی ہے سٹیجوں پر آ کر ممبروں پر آ کر مقدسات تشیعوں کی بے حرمتی تشیعوں کے ممبر پر ہو رہی ہے علماء کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے مراجع کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے فقہاں کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے رابر کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے مقدساتِ تشیعیوں کی توہین ممرو پر ہو رہی ہے اب یہ لشکر خود تو نہیں آگیا میدان میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں اترتا کوئی لشکر لشکر بنایا جاتا ہے لشکر پر خرچ کیا جاتا ہے اس لشکر کو سپلائی پہنچائی جاتی ہے اس لشکر کی تعاون اس کے ساتھ مدد کی جاتی ہے تیار کر کے اس کو میدان میں اتارتے ہیں عزیزان کوشش ان کی یہ ہے کہ تفرقے سے خنجرِ تفرقہ سے ملتِ اسلامیہ کو پارا پارا کریں تشیعیوں کو سننی کے خلاف سننی کے شیعہ کے خلاف اور شیعہ کو شیعہ کے خلاف ٹکڑوں میں بانٹ دیں یہ ایک حربہ ہے اتیار دہشتگردی سے زیادہ خطرناک فتنے ڈالنا تفرقہ ڈالنا گروہ بنانا دھڑے بنانا ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا یہ ایم ای سکس کا منصوبہ ہے جو بہت شیطان کمپنی ہے سی آئی جی اسے زیادہ شرارتی ہے یہ اور دونوں کے لشکر اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ تشیعہ جو عالمی طاقت ہے اور شیطانی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے فقط تشیعہ میدان میں ہے اور تشیعہ شیطان کو شکست دے سکتا ہے چونکہ نظام امامت تشیعہ کے پاس ہے یہ میراس الہی فقط تشیعہ کے پاس ہے دوسروں کو سبق پڑھایا نہیں گیا امامت کا دوسرے بھول گئے سبق امامت کا امامت کا سبق تشیعہ نے پڑھا اور وہ عالمی نظام آج ان کے پاس موجود ہے اس لیے تشیعہ کی طرف رخ کیا شیطان نے کئی لشکر بنا کر تفرقہ ڈالنے والا لشکر الگ بنایا بندوکے چلانے والا لشکر الگ بنایا گلے کٹنے والا لشکر الگ بنایا دہشت پھیلانے والا لشکر الگ بنایا ان لشکروں کی یلغار کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تشیعہ ایک فرقہ ہے دیگر فرقوں کے مقابلے میں اور فرقوں کی جنگ میں تشیعہ کا اصل محاذ دوسرے فرقے ہیں عزیزہان توجہ رکھیں تشیعہ کا اصل محاذ دوسرے اسلامی فرقے نہیں ہیں ہر چند بعض فرقوں کی طرف سے بعض گروہوں کی طرف سے تشیعہ کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے تحمتیں لگائی جاتی ہیں اور تشیعہ کو پوپر بہتان باندے جاتے ہیں یہ سارا کام ہوتا ہے لیکن تشیعہ کسی فرقے کے خلاف بنا ہوا گروہ کا نام نہیں ہے کسی فرقے کے خلاف بنا ہوا فرقہ نہیں ہے بلکہ دشمن سے پوچھو جا کر آگ اگر پتہ نہیں جلتا کسی شیعہ کو یا سننی کو کہ تشیعہ و شیعہ کس کا نام ہے امام قومی نہیں فرماتے تھے ایرانی قوم کو کہ جس دن خود تمہاری اقل کام نہ کرے اور تمہیں حق و باطل سمجھ میں نہ آئے تو اس دن دیکھو تمہارا دشمن کیا چاہتا ہے دشمن کی طرف دیکھو دشمن جو تشخیص دے اس کی اُلٹ کام کرو تمہارے لیے وہ بہترین راستہ ہوگا جو امریکہ کرتا ہے تم اس کی اُلٹ سلو وہی تمہارے لیے بہترین راستہ ہوگا آج اگر خود کو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تشیعہ کس حقیقت کا نام ہے تو ان لشکر بنانے والے دشمنوں سے پوچھو جا کر وہ آپ کو بتائیں گے تشیعہ کس کا نام ہے تشیعہ ملت اسلام کی ریڑ کی ہڈی کا نام ہے تشیعہ امت اسلامیہ کے علمبردار کا نام ہے تشیعہ پرچمبردار کا نام ہے تشیعہ فرقوں کے مقابلے میں آئیو ہے کسی محاذ کا نام نہیں ہے تشیعہ کسی مسلک کے خلاف کسی فرقے کا نام نہیں ہے تشیعہ کی تاریخ میں دیکھیں سید الشہدہ نے جب قیام کیا دیگر مسالک موجود تھے خلفاء کے ماننے والے موجود تھے موجود تھے یا نہیں تھے سید الشہدہ کے زمانے میں امام حسین کے زمانے میں خلفاء کے ماننے والے موجود تھے لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا خلفاء کے ماننے والوں کے خلاف نہیں یزید کے خلاف قیام کیا تاغوت کے خلاف قیام کیا یہ بتانے کے لیے تشیع اپنے امام کے پیروکار بنو حسین ابن علی کے پیروکار بنو حسین ابن علی کے ازادار ہو ازادار اب امام حسین کا پیروکار بھی بن جائے پیروی کرو امام حسین کی محرم کی مجالس میں میں نے مومنین کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا ہم کیوں یزید کے مخالف ہیں کیوں یزید پر لان کرتے ہیں پاکستانی زیادہ کرتے ہیں لان تان دوسری قوموں کی نسبت لان کا کلچر یہاں زیادہ ہے بلکہ کوئی بھی نام آجائے فوراں کہتے ہیں بے شمار بے شمار فوراں ہماری نوکے زبان پر ہوتا ہے بے شمار اتنا ہم نے بے شمار بے شمار کہا کہ آج وہ بے شمار ہو گئے شمار نہیں آتے ہیں بے شمار ہیں آج ہمارے مقاملے میں کیوں مخالف ہیں شیعہ کیوں مخالف ہیں یزید کے کیونکہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا آل رسول کو قتل کیا زوریت رسول کو قتل کیا یہی ہے نا دلیل ہماری اس لئے مخالف ہیں اگر اس نے یہ قتل نہ کیا ہوتا اگر آل رسول کو قتل نہ کیا ہوتا یزید نے اور نہ کروایا ہوتا اسیر نہ کیا ہوتا بازاروں درباروں میں نہ لے جایا گیا ہوتا تو آج ہم مخالف ہوتے ہیں یزید کے پھر ضرورت نہیں تھی کیوں مخالفت کرتے چونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے اب توجہ فرمائیں ہمیں تو مخالفت کی وجہ معلوم ہو گئی ہم اس لیے یزید پہ لانتان کرتے ہیں چونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا آل حسین کو شہید کیا آل رسول کو شہید کیا اس لیے ہمیں یزید سے نفرت ہے اور یزید کے دشمن ہیں لیکن شیعہ ذرہ سے سوچو کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت ہے امام حسین کو یزید سے کس لیے اختلاف تھا امام حسین یزید کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے چونکہ جب امام حسین نے یزید سے نفرت کا اظہار کیا اس وقت تک یزید نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا پس معلوم ہوا امام حسین کی دشمنی یزید کے خلاف اس دلیل سے نہیں تھی جس دلیل سے آج شیعہ مخالف ہیں شیعہ کی مخالف ہے آج اس لیے مخالف ہے کہ اس نے آل رسول کو مارا حسین ابن علی کی مخالف ہیں یزید کے یہ دلیل تو نہیں تھی اس وقت اگر حسین کے پیروکار ہو پیروکار اس کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے جائے جو امام کرے وہی ہو جس کی دلیل بھی وہی ہو جو حسین کی دلیل ہے جس کا عمل بھی وہی ہو جو حسین کا عمل ہے تو پہلے حسین ابن علی سے جا کر پوچھو تو سہی اے حسین یزید کی غلطی کیا ہے جو آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں پھر حسین وہ غلطی بتائیں گے آپ کو وہ دلیل بتائیں گے آپ کو وہ دلیل شیعہ نے پلے باندھ لینی ہے اور وہ دلیل جب شیعہ کے ہاتھ آ جائے تو پھر شیعہ فقط یزید ابن معاویہ کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ ہر یزید کا دشمن ہو جائے گا we بہتر ہیں پھر شیعہ خسین یہ کچھ لوگ حیرت میں ہیں حیران ہیں بات سن کر اور حیرت کی حالت میں لبیک ان کی موہ سے نہیں نگل رہی ہے لبیک یا حسین 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 لبیک کہنے کے لیے دو زانو ہوں گے بیٹھیں تشہد کی طرح تشہد کی حالت میں بیٹھیں لبیک یا حسین ساکت 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 تشہد تشہد کی حالت میں دو زانو ہو گا چونکہ جب انسان طاقت کا استعمال کرتا ہے ایمانی طاقت قلبی طاقت جسمانی طاقت روح کی طاقت اور شہدہ سے اہد کے وفا کی طاقت اب آپ نے دونوں ہاتھ مٹھیاں بنا کر فضا میں لہرا کر سب نے یک زبان ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں لبیق یا حسین 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 پیروِ حسین حسینیت کس چیز کا نام ہے حسینیت جو کچھ حسین ابن علی نے کیا ہے اس کا نام حسینیت اور جو کچھ حسین ابن علی کا نام لے کر ہم کرتے ہیں وہ پاکستانیت ہے پاکستانی جو کریں وہ پاکستانیت ہے پشاور والے جو کریں وہ پشاوریت ہے پنجاب والے جو کریں وہ پنجابیت ہے اور حسین جو کریں وہ حسینیت ہے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہاں سو دیگیں پکا کے کھا لے لنگر یہ حسینیت ہے لنگر کھا لے سو دیگیں پکائیں ہم نے کھا گئے ساری کو دکھا گئے یہ حسینیت ہے حسینیت جو کچھ حسین ابن علی نے کیا یزیدیت کس کا نام ہے جو کچھ یزید نے کیا جو یزید نے کیا وہ یزیدیت ہے جو حسین نے کیا وہ حسینیت ہے حسین ابن علی یزید کے مخالف ہیں یزید کے دشمن ہیں یزید نے ابھی کسی آل رسول میں سے کسی کو قتل نہیں کروایا بالوم ہوا حسین ابن علی کے پاس ایک اور دلیل ہے یزید سے نفرت کے لیے وہی حسینیت ہے حسین ابن علی کا پیروکار جب حسین ابن علی سے دلیل نفرت مانگ لے اور سیکھ لے اور وہی دلیل لے کر میدان کے اندر آئے تو پھر ایک مردہ یزید کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ زمانے کے ہر زندہ یزید کا دشمن ہوگا امریکہ مردہ امریکہ مردہ اسرائیم مردہ اسرائیم مردہ آئے سہود مردہ آئے سہود مردہ تشیو دشمن سے پوچھو تشیو کیا ہے شیعہ جس کے خلاف اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں باہرین میں اس کو کچلو نائجیریا میں اس کو کچل دو افریقی ممالک میں اس کو کچل دو بعض خبروں کے مطابق تین افریقی ممالک میں آل سعود نے فوجیں کرائے پہ خریدی تھی تاکہ تین ممالک میں یہ قتل عام کیا جائے لیکن دوسرے دو ملکوں میں نہیں ہوا یہ واقعہ خدا نہ کرے گے ہو لیکن تین ملکوں کی فوجیں انہوں نے کرائے پہ خریدی تھی جن میں سے ایک نائجیریا کی فوج دی جنہوں نے قتل عام کیا تشیو کا قتل عام کیا اس گمان کے ساتھ آل سعود اس گمان کے ساتھ بنومیہ کی طرح غلط فہمی میں ہیں کہ قتل کر کے تشیو کو ختم کیا جا سکتا ہے قتل کر کے تشیو کو ختم نہیں کیا جا سکتا تشیو کی آبیاری میں ایسا لہو ڈالا گیا ہے کہ جس کو جتنا قتل کیا جائے یہ اور ابرتا ہے یہ اور زرخز ہوتا ہے اگر مٹنا ہوتا تو کربلا میں ہی مٹ جاتا ہے لیکن تاریخ کے ہر ظالم نے انتہا کی ظلم کی اور تشیو طاقت بن کر دنیا کے اندر ابرائے بخلاہت ہے تشیو کی طاقت سے بخلاہت ہے عزیز آنیمان بعض اوقات انسان کے پاس طاقت ہوتی اسے سمجھ میں نہیں آتی میں ایک قصہ بچوں کا قصہ کہانی بچوں کی کہانیوں میں بڑوں کے لیے بہت کچھ درس ہوتا ہے بڑی عمومن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف بچوں کے لیے رکھتے ہیں ایک قصہ بچوں کے لیے جو سناتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص تھا جسمانی طور پر تو ہٹا کٹا تھا لیکن دل کمزور تھا اس کا اور عمومن چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مار کھا جاتا تھا جسمانی طور پر کافی کبھی حیکل تھا لیکن بزدل تھا ڈرپوک تھا اپنے سے چھوٹی عمر کے اور لاغر لوگ بھی اسے مارتے تھے اور بھاگ جاتا تھا وہ گیا کسی پڑی شخصیت کے پاس اس نے جا کر اسے نسخہ مانگا کہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے چھوٹے چھوٹے لوگ بچے بھی مجھے مار لیتے ہیں تو مجھے کوئی دوا دو حکیم تھا وہ اس نے کہا کہ میں آپ کو دوا دیتا ہوں خوب بعض لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس کسی مرشد کے پاس وہ دم کر کے کوئی چیز دے دیتا ہے یا دوا بنا کے دے دیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں اگر بیمار ہوں پھونک مروانے کے لیے بھی ڈاکٹر کیوں کہے تو پھونک مارو چونکہ اس پہ پھپڑے تو ہیں اندر پھونک پھپڑے سے نکلتی ہے نہیں ڈاکٹر کوئی کہے تو اگر پھونک سے ہی تسلی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے علاج کروا کے کہو کہ ڈاکٹر صاحب ایک پھونک بیمار تو ادھر تاکہ ہماری تسلی ہو جائے جسم تو دوائی سے ٹھیک ہوگا دل کی تسلی پھونک سے ہو جائے وہ کہا انہوں نے جا کر اس حکیم سے دوا مانگی کہ مجھے کوئی دوا دو انہوں نے ایک شیشی میں دوا ڈال کے دی ساتھ اس کو دم کر کے دیا کہ یہ لے جاؤ اور جب بھی تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آئے کوئی مخالف آئے ایک ہو دو ہو دس ہو تم فقط ایک گھونٹ اس کا پی لینا پھر تمہارے اندر طاقت آ جائے گی بے پناہ اور تم ان سب کو پچھار دو گے یہ لے گیا شیشی اور ایسا ہی ہوا ایک آدمی اس کے مقابلے میں آیا اس نے گھونٹ پیا اس کو اٹھا کے پھینکا دیوار سے بھائے دوسرے دو بندے آئے ایک گھونٹ اس نے اور پیا ان دونوں کو کک ماری اور پھینک دیا بھائے کرتے کرتے دس آدمی آئے اس کے مقابلے میں اس نے ایک گھونٹ پیا اور دس کو لٹا دیا باقی بھاگ گئے سارے یہ تو بلا کا طاقتور ہے اور اس کے بعد اس نے ایسا ہی کیا جہاں بھی کوئی ایسا مارکہ آ جاتا تو وہ شیشی نکالتا ایک گھونٹ پیتا اس میں سے ایک کترہ اور لڑائی شروع کر دیتا کرتے کرتے شیشی ختم ہو گئی اس کی اور ایک دن ایک جرمت میں پھنس گیا وہاں لوگ بڑے درتے تھے یہ جدھ جاتا تھا لوگ بھاگ جاتے تھے اس سے کہ اس سے نہیں مو لگانا یہ بہت سخت ہے مارتا ہے ایک دن اسی طرح ایک نرغے میں آ گیا اور دیکھا کہ اس کے مقابلے میں کئی لوگ آ گئے ہیں اس نے شیشی نکالی پینے کے لیے یہ خالی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس کو یہ خیال آیا کہ آج تو میں شکست خواہ جاؤں گا ان سے لڑا گئے تو وہاں سے نہیں لڑا اس نے کہا جی بعد میں لڑیں گے آج میری طبیعہ ٹھیک نہیں اصل ماجرہ یہ تھا کہ شیشی ختم ہو گئی تھی یہ واپس اسی حکیم کے پاس گیا اس نے کہا کہ حکیم دوا ختم ہو گئی یہ طاقت والی اب تو مجھے دوبارہ طاقت والی دوا دے حکیم نے اسے کہا کہ کیا کیا تو انہیں جو پہلی دوا لے کے گیا کہا کہا اس نے تو کمال اثر کیا ایک گونڈ پیتا تھا میں اور پھر سب کو دس آ جائیں نادان وہ پانی تھا نلکے کا وہ طاقت نہیں تھی شیشی طاقت میں نہیں تھی شیشی طاقت تیرے بازو میں تھی لیکن تجھے اپنے بازو میں موجود طاقت کا احساس نہیں تھا تُو وہ نافہم ہے جو شیشی پہ طاقت کا بھروسہ کرتا ہے اپنے زورے بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا اور میں واقعا حکیم تھا کچھ تو ہوتے نا ایسے مکار بیٹھے ہوئے دکاندار جو بھی بندہ کہتے ہیں سر میں درد ہے کیتے ہیں جادو حوا ہے تیرے اوپر کوئی بندہ کیا زکام ہو گیا کہتے ہیں جادو ہو گیا تیرے اوپر یعنی درہici میرے پاس آئید کوئی بات ہو جائے پینسل گم ہو گئی یہ کہتے ہیں جادو ہے تیرے اوپر اگر عورتیں گھر میں ہنڈیا جال جائے کہتے ہیں کسی نے تعویز کر دیا ہے وہ جتنے نادانیاں خود کرتے ہیں وہ سارے جادو جمبل کی طرف نسبت ہے یہ دکاندار لوگ ہوتے ہیں جو حکیم ہے دانا اس نے کہا میں حکیم ہوں حکیم شیشیوں سے طاقت کسی کو نہیں دیتا حکیم اس انسان کے زور بازو میں موجود اس زور کو طاقت کو اس کو باور کراتا ہے کہ یہ طاقت تیرے اندر موجود ہے کہا جا تو طاقت شیشی کی نہیں تھی طاقت تیرے بازو کی تھی اس بازو سے تو نے دس دس انسانوں کو گرایا اب جا سو سو کو گرا سکتا ہے چونکہ شیشی ختم ہو گئی بازو کا زور ختم نہیں ہوا بازو کا زور ختم نہیں ہوا عزیزان قرآن یہی حکمت ملتوں کو بتا رہا ہے کہ آپ جب دشمن سے پالا پڑ جائے جب مخالف میدان میں آ جائے جب آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہو مہد کرنا چاہتا ہو نابود کرنا چاہتا ہو اس کے مقابلے میں کے لیے آپ کہاں سے طاقت لیں بازو قات انسان ادھر ادھر دائیں بائیں محکموں سے فلاں سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے وہ مثال جو ہمیشہ میں نے دی ہے کہ پاکستان کے تشہیوں کے اندر یہاں دو دشمن ہیں ہمارے ایک بہڑیے اور ایک مگرمچ بہڑیے جو نوچتے ہیں عملہ کرتے ہیں چیرتے پھارتے ہیں شہید کرتے ہیں زخمی کرتے ہیں مگرمچ وہ جماتے ہیں جو موں کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں زخمیوں کو ادھر آؤ ہماری چھتری میں آؤ ہم آپ کو نجات دیں گے مگرمچ تو دیکھا بہڑے موں والا موں کھول کے بیٹھتا ہے بیڑیا کٹ کٹ کے کھاتا ہے مگرمچ پورا ہی ننگل جاتا ہے پورا ہی ننگل جاتا ہے اور تشہیو وہ ملت نہیں ہے جو بیڑیے سے ڈر کے مگرمچ کے موں میں چلی جائے اور مگرمچ پورا ہی اس کو ننگل جائے ننگل لی نہ جاؤ اظہاری وجود کریں آپ آپ کو کسی بندوق کی ضرورت نہیں اسلحے کی ضرورت نہیں آپ کا وجود سب سے بڑا اسلحہ ہے آپ کا ایمان سب سے بڑا اسلحہ ہے آج آپ بندوقیں لے کر آئے ہیں یا مسجد میں بندوقیں لے کر نہیں آئے بلکہ حوصلے لے کر آئے جذبے لے کر آئے ولولے لے کر آئے آج آپ کا یہاں پر ہونا آپ آج آپ کی موجودگی یاد شہدہ در حقیقت ہر ایک کے لئے پیغام ہے یہ بشارت ہے اے پروردگار شہیدوں کو بشارت دے دے اے پروردگار ہماری جانب سے ان شہیدوں کو بتا دے ان کو پیغام پہنچا دے کہ ہم نہ ڈرے ہیں نہ خوف زدہ ہوئے ہیں اور یہ آج کی موجودگی قاتلوں کو بھی پیغام ہے کہ جن کو مہب کرنے کے لئے یہ ظلم کیا تھا جن کو بٹانے کے لئے یہ ظلم کیا تھا چند نفوس کو شہید کیا تھا چند سو و چند ہزار ان کی جگہ پر آ بیٹے ہیں رزوان جلوس ہم ہم اپنی اڈیالوجی کو چھوڑ چکے ہیں اپنی قیادت کو چھوڑ چکے ہیں میدان میں حاضر ہونا عزیزان بعض وقت اسلحے سے زیادہ مؤثر تر ہوتا کیوں اس کر لشکر کشی نائجیریا سے لے کر پاکستان تک ہو رہی ہے تاکہ ختم کریں نائجیریا سے تشیعیو کو ختم کریں پاکستان سے تشیعیو کو ختم کریں شہر خالی کریں علاقے خالی کریں مبادہ ڈر کے خوف زدہ ہو کر تعلیم کے لیے بے شک جائیں پاکستان کے اندر جائیں پاکستان سے باہر جائیں روزگار کے لیے جائیں کاروبار کے لیے جائیں تجارت کے لیے جائیں دین بھی حکم دیتا ہے عقل بھی کہتی ہے کہ جہاں پر مواقع ہیں تعلیم کے جہاں پر مواقع روزگار کے کاروبار کے تجارت کے وہاں پر جاؤ لیکن آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن و قوم میں واپس آتے ہیں کاروبار کر کے کما کے اپنے خاندان میں واپس آتے ہیں یہ نہ ہو کہ کاروبار کے بہانے معیشت کے بہانے تعلیم کے بہانے ہم بہانہ کر کے اپنے علاقے سے نکل جائیں کیوں کہ اس وقت پارا چنار ناامن ہے ناامنی کی خاطر پارا چنار چھوڑنا جائز نہیں ہے معیشت کے لیے بے شک جاؤ تعلیم کے لیے بے شک جاؤ لیکن تعلیم حاصل کر کے واپس اپنی قوم کے اندر آجاؤ کیونکہ دشمن نے ناامن اس لیے کیا ہے کہ یہ چھوڑ جائیں یہ خالی کر جائیں شہر خالی کر جائیں علاقے خالی کر جائیں مسجدے خالی کر جائیں اس لیے یہ یلغار ہے جواب پہلے سے زیادہ ولولے کے ساتھ جذبے کے ساتھ پہلے سے زیادہ عدد و جمعیت کے ساتھ میدان کے اندر حاضر رہو وہ دشمن جو اندرونی بیرونی صلاحیتیں جمع کر کے آپ کو ملک بدر شہر بدر علاقہ بدر محلہ بدر کرنا چاہتا ہے اسی محلے کو زیادہ آباد کر کے یہ ثبوت دیں ہجرت معقوس الٹی ہجرت کریں اس وقت مختلف علاقوں سے پرامن علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے نامن علاقوں میں جائیں چونکہ تشیع مبارزے کی حالت میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے بقا کی جنگ کے لیے ایک ہجرت بقا کے لیے یہ ہے کہ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تاکہ آپ کا مکتب بت جائے لیکن بعض وقت حالات تقاضہ کرتے ہیں کہ پرامن علاقے سے ہجرت کر کے نامن علاقے میں چلے جاؤ تاکہ لوگ احساس تنہائی نہ کریں لوگ احساس غربت نہ کریں مومنین احساس تنہائی نہ کریں جوان اس علاقے میں جائیں جمعیت اپنی اس علاقے میں قائم رکھو بعض مجالس کے اندر حرج نہیں میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رہبر معظم نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اپنی جمعیت میں اضافہ کرو اپنی تعداد میں اضافہ کرو اور حرام قرار دیا ایران کے اندر ممنوع قرار دیا جرم قرار دیا کہ جو بھی منصوبہ بندی سے کام لے گا اولاد کنٹرول کرنے کا کہے گا اس کو جرم قرار دیا اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دو کیوں تعداد کم کری شادیاں کرو بروقت بڑے نہ ہو بچوں کی بچیوں کی شادیاں بروقت شادیاں کرو اور اپنی جمعیت کو زیادہ کرو یہ نہ ہو کہ دشمن چن چن کے مار دے جو رہ جائیں خوف و حضن میں مبتلا ہو جائیں اور مختلف بہانوں سے اس کا نام ہجرت رکھ دیں نہ عزیزان بعض شہر تشیعیو کی مرکزیت کی احسیت رکھتے ہیں پشاور مرکزیت کی احسیت رکھتا ہے نہ صرف صوبے کے لیے سیاسی طور پر بلکہ جہا تک ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگان نے بتایا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کے اندر چند علاقے تھے جو تشیعیو کی مرکزیت کی احسیت رکھتے تھے ان میں سے ایک پشاور تھا پشاور مرکزیت تھا بڑے جید علماء یہاں پر آئے یہاں بزرگان آئے یہاں پر بہت سارے بزرگان شہید ہوئے یہ مرکزیت قائم رہنی چاہیے جہاں جہاں بھی دشمن نے وار کیا کمزور کرنے کی کوشش کی اس کو آباد رکھے اس کو دوسری جمعیت آ کر بردے اس کو آ کر اگر ایک شخص شہید ہوتا ہے دس آدمی اس محلے میں آباد ہو جائے ایک مسجد میں اگر کاروائی ہوتی ہے آپ دور ہے گھر آپ کا بے شک رکھشہ لے کے آ جاؤ سائیکل پہ آ جاؤ موٹر سائیکل پہ بس پہ آ جاؤ شہر کے دوسرے کونی سے بھی آنا پڑے اس مسجد میں جا کر جمعہ پڑھو جس میں ناامنی زیادہ آپ کا ہونا سب کو جواب ہے دشمن کو بھی جواب ہے ظالم کو بھی جواب ہے منصوبہ بنانے والے کو بھی جواب ہے اس طرح جو جوان ہمارے نعرہ لگاتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کی موت قوم کی زندگی ہے قوم کی حیات ہے اور اس کو قوم نے حیات میں بدلنا ہے الحمدللہ آج علماء کرام زحمت کی اور یہ واشکو مجلس برگزار کی بانیان مجلس شرقاء مجلس جوانان عزیز مومنین بزرگان سب آپ انداللہ ماجور ہیں اور یہی عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے تمام شہداء تقریم و تعظیم ان کی مجالس ہو شہداء عالمی شہداء شہید نمر کے لئے مجالس ہو کسی شہر کے اندر ہو ہر شہر کے اندر ہو ان سے کیا ڈرنا شہید کی مجلس میں جانے سے کیا ڈرنا شہید کی مجلس میں جانے یہ حق ہے ملت کا دین کا شہداء کا ہماری گردنوں کے اوپر تو تین پرچیاں لکھ چکے ہیں وقت ختم ہو چکا ہے اور میں دور سے آیا تھا اور کچھ کہنے آیا تھا ان پرچیوں کی بہترامی ہوئی ہے میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے عزیزان ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے تائم بائی نگاہ نہ کرے امام کمینی فرماتے تھے کوئی ملت کسی دوسری ملت کی طرف نگاہ نہ کرے کوئی باہر سے نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لئے کسی جادو کی شیشی پہ اعتماد مت کرو کسی پھوکوں پہ دم پہ اعتماد مت کرو خدا نے جو طاقت تمہیں دینی تھی وہ تمہارے اندر رکھ دی ہے صرف اسے باور کرو صرف اس پہ یقین کرو صرف اس پہ ایمان لے آؤ یہی کافی ہے خدا نے یہ وجود تو دیا ہوئے ہے یہ ہستی تو دی ہوئی ہے امام کس باغ کے شمار ہوتے ہیں ہم کیوں قربان نہ ہو دین کے اوپر دین ایک ایسا میدان ہے عزیزان کہ سب سے قیمتی وجود بھی اس کے اوپر قربان ہو جائے اور وہی قیمتی دین ہے جس کی اوپر قیمتی سرمایہ قربان ہو جائے سید و شہدہ وہ قیمتی ہستی جناب زینب علیہ نے جب خدا کے بارگاہ میں قربان پیش کی بیٹے بھی پیش کی بطیجے بھی پیش کی عزیز پیش کی لیکن جس قربان کو اٹھا کر خدا کے سامنے رکھا اور کہا اللہم تقبل من نا حاظ القربان وہ حسین ابن علی کی ذات گرام کس طرح ایک خاتون شہدہ کی مائیں شہدہ کی بہنیں شہدہ کی عزواج شہدہ کی عزیز خواتین یہ عصوہ ذہن میں رکھیں وابیلہ نہ کیا کرو کہ ہائی میرا بیٹا مارا گیا فخر کرو پلکہ اس کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو پر بردگارہ یہ قربانی تھی میری تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے اسے قبول فرما میری یہ قربانی قبول فرما عزیز ہمیں تو اطلاع ملتی ہے خواتین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسجد امامیہ میں آپ کے شہید عزیز شہید ہو گئے ہیں بعد میں جنازے اٹھا لیے جاتے ہیں جنازے سوار لیے جاتے ہیں جنازے انہوں سے برداشت نہیں ہوتا لیکن قربان علی کی بیٹی کے ایسے نہیں تھا کہ جنازہ دفنا دیا گیا جنازہ کفنا دیا گیا کفن پینا کر زینب علیہ کو کہا گیا کہ بی بی آجا تیرے بہیا کا جنازہ حاضر ہے آپ جانتے ہو کہ جب شمر لئین خنجر لے کر آیا سید شہدہ کی طرف امام جب خیمے سے نکلے تھے جناب زینب علیہ پیچھے پیچھے گھوڑے کے خیمے سے باہر آگئے امام نے واپس بہج دیا کہنا جب تک میں زندہ ہوں در خیمہ سے باہر نہیں آنا خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور اور خاک اڑی اور شور اٹھا پس سمجھ گئی میرا بہیا اب گھوڑے کی زین پر نہیں ہے خیمے کا ستون چھوڑ کر اس ٹیلے پہ آگر کھڑی ہو کر کیا منظر دیکھتی ہے کہ شمر لئین خنجر نہرائیتا ہوا حسین ابنی علی کی طرف فاطمہ کے لال کی طرف آتا ہے زانو خنگر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے اور پشت سے خنجر چلاتا ہے اور خیمے اور ٹیلے پہ کڑے ہوکر فریاد کرتی ہے وَا حسین وَا مُسیبت وَا فاطمہ وَا علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہی منظر نہیں بیہا کا سر کٹ جاتا ہے شمر لئین سیدو شہدہ کا سر ذلفوں سے پکڑ کر لہراتا ہوا چلا جاتا ہے اور بہن پھر دیکھتی ہے ایک اور منظر کہ اب وہ منظر اسر آشور کا ہے لئینوں نے شہدہ کے لاشوں کو میدان کے اندر سر کاٹ کے رکھا اور ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے روایہ تو مقاتل میں لکھا ہے کہ دس گھوڑے سیدو شہدہ کی لاش کے لیے تیار کیے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے پانچ گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ آئے گئے اور جب گھوڑے دوڑ چکے لاش چکنا چور ہو چکی جب چور چور ہو چکی یہ لائین جس نے لاش پائے مال کی تھی عمر سعید کو کہتا ہے جا کر عمر سعید جا کر عبید اللہ سے کہنا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے عمر سعید نے کہا کس بات کا کہنے لگا کہ چوت جا کر دیکھ لاش حسین کو کہ اب حسین کی ماں بھی نہیں پہچان سکے گئی اور یہی ہوا کہ جب زینبی علیہ لاش پہ آئی بیہ کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگی آنت الحسین تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے جب کربلا چھوڑ شام کو جا رہی تھی جب شام کی طرف جا رہی تھی اس وقت آ کر اس راوی دشمن کا کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کربلا میں ایسا منظر تھا قیامت والا منظر جس میں ہر چیز رو رہی تھی اس راوی کا کہنا ہے مجھے یوں لگا کہ وہ گھوڑے جانور جو کربلا میں تھے وہ بھی رو رہے تھے یہ منظر دیکھ وہ منظر کیا تھا کہنے لگا ہم نے دیکھا کہ ایک مخدرہ آئی اور لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر اور فرمانے لگی اللہم تقبل منہ حاد القربان جس لاش کو زبا ہوتے آنکھوں سے دیکھا جس لاش کو پائمان ہوتے آنکھوں سے دیکھا اسی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر خدا کو پیش کر کر فرمار رہی ہے خدا یا میری قربانی قبول فرما علی 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 علی